سویل احمد کی نئی پنجابی فلم میں کیا خاص بات ہے فاطمہ علی کے مطابق معروف اداکار سویل احمد کی نئی پنجابی فلم بابے پنگڑا پاندے نے پانچ اکتوبر کو پاکستان میں ریلیز ہونے جا رہی ہے اس فلم میں سویل احمد کی امرا انڈین پنجابی اداکار دل جیت دوسانج بطور ہیرو اور سرگن مہتہ بطور ہیروین اپنی اداکاری کے جوہر دکھا رہے ہیں فلم کی کہانی میں ہیرو اپنے دوستوں کے ساتھ پیسہ کمانے کے مختلف ایڈیا شیئر کرتے ہیں اور پھر وہ ایک عمر رسیدہ والد کو گود لے کر انشورس پولیسی سے پیسہ بنانے کا سوچتے ہیں فلم کی ہیروین جو کہ ایک اولڈ ایج ہوم میں کام کرتی ہے وہ ہیرو کے منصوبے کا عصہ بن جاتی ہے اس فلم میں سویل احمد نے بیمار والد کا کردار نبایا ہے اس فلم کی حوالے سے سویل احمد نے نپنن رودو سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے بتائے میری پہلی پنجابی فلم ہے جو نیا دور جا رہا ہے اس کی اندر میری پہلی پنجابی فلم ہے یہ فلم کینیڈا میں بنی ہے اور اس کے پروڈیوسر کینیڈین ہے جن کا نام دلجیت تھنڈ ہے اور تھنڈ مووی ان کی کمپنی ہے جس کے بین ارطلے وہ پہلے بھی فلمیں بنا چکے ہیں سویل احمد کا کہنا ہے چونکہ پنجاب کی دھرتی سے میرا تعلق ہے اور پنجابی کے بابے کا خون ہوں بابا پنجابی ڈاکٹر فقیر محمد فقیر میرے نانا تھے اس لئے میں پنجابی سے محبت کا ہوں سویل احمد کے مطابق ان کی ایک بڑے پیارے دوست ہیں حماد چودری جو بین الاقوامی فلمیں پاکستان میں ریلیس کرتے ہیں اس فلم کے ایگزیکٹیف پروڈیوسر بھی حماد چودری ہے سویل احمد نے کہا کہ جب کئی مرتبہ فلم کے لیے کہا تو انہوں نے حماد چودری سے معذرت کر لی انہوں نے بتایا کہ ان کے ایک دوست خونگل جو بین الاقوامی ڈسٹریبیوٹر اور فلم میکر بھی ہیں انہوں نے کہا کہ اس سکرپٹ سویل احمد کی علاوہ انہوں نے کرنا ہی نہیں ہے مجھے جب انہوں نے دلجید دوستانج کا بتایا کہ اس فلم کے ہیرو ہے تو سچی بات تو یہ ہے کہ میں ان کا بڑا فین ہوں ساری دنیا ہی اس وقت ان کی فین ہے خاص طور پر نوجوان بہت پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ اور جونکہ میں خوش قسمتی تھے اور نوجوانوں میں آتا ہوں اس لئے میں نے پھر آمی بھر لی انڈین اداکاروں کے ساتھ کام کرنے کے تجربے کے حوالے سے سویل احمد کا کہنا تھا میرے ذہن میں دلجید دوستانج جی کی جو تصویر تھی وہ اس تصویر سے زیادہ رنگین نکلی دلجید دوستانج فلم کا مرکزی ہیرو ہے اور ہیروین سرگن مہتہ دونوں انتہائی نیچرل اور نپیتولے پرفارمر میں ہیں مجھے بڑا مزا ہے ان کے ساتھ کام کر کے اور سب اپنے اپنے کردار میں رہ کر کام کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ جس کو کوئی ایک شارٹ بھی خاموش آیا ہے مجھے تو وہ بھی بہت پیارا لگا ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی کامیاب بھی اس فلم کو ملے گی فلم میں اپنے کردار کے حوالے سے سویل احمد کہتے ہیں میرا کردار فلم میں بہت اہم ہے یوں کہیں کہ ریڈ کی ہڈی ہے سٹوری کی اور فلم کی اس لئے میں نے اس فلم کے لئے فوراں ہمیں بھر لی فلم کی سٹوری لائن کے حوالے سے سویل احمد نے بتا اس فلم کی جو کہانی ہے وہ اس وقت کے لئے سب سے بڑا میسیج ہے شارٹ کٹ پوری دنیا کے اندر اس وقت رائج ہے ان کے مطابق فلم کی کہانی یہ بتاتی ہے کہ جو ایک دم سے لوگ امیر ہونا چاہتے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے اور اس بات پر کہانی منصر ہے فلم کی پروڈکشن کے مایار کی حوالے سے سویل احمد کہتے ہیں کہ یہ خاصی بھاری پروڈکشن ہے دل جیت تھنڈ جو پروڈیوسر ہے اس فلم کیوں ان کا یہ فکرہ تھا پاجی اسی پنجابی نوں ہالی ووڈ لیول تے لے کے جانا ہے بھائی ہم نے پنجابی کو ہالی ووڈ لیول تک لے کر جانا ہے سویل احمد نے کہا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کبھی کہ پنجابی فلم کو اتنی اہمیت دی جائے گی اس کی پروڈکشن، ٹیکنالوجی اور فینانس کے حوالے سے بھی انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی اور بہت اچھی فلم انہوں نے بنائی کیا سویل احمد دوبارہ ایسے کسی اشتراک کا حصہ بنے گی تو اس سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہیں کسی جگہ پر بھی مجھے خوبصورت آٹھ نظر آتا ہے جو میرے ملک کی عزت میں اضافہ کرے جو میرے ملک کے وقار میں اضافہ کرے میں وہ ضرور کروں گا بلکل کروں گا ہاں کہیں مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ میرے ملک پر ہلکی سے بھی آنچ جا رہی ہے تو میں وہاں سے باگ جاتا ہوں روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں